انڈین پریمیر لیگ کے ٹھیک بعد ہونے والی بھارت ساؤت افریقہ ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کے اسکوائیڈ کا اعلان ہو گیا ہے روید شرما ویراد کولی جیسے سینئر کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا ہے جبکہ کئی ایل راول کے ہاتھ میں ٹیم کی کمان ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس ٹیم میں کئی کھلاڑیوں کی واپسی ہوئی ہے جس میں دینیش کارتک کا نام بھی شامل ہے آپ کو بتا دیں دھماکہ دار بھلے بازی سے تین سال بعد ٹیم انڈیا میں واپسی کرنے والے وکٹ کی پر بھلے باز دینیش کارتک ایک بار پھر سرکیوں میں ہے کارتک نے آخری بار فروری 2019 میں آسٹریلیا کے خلاف بھارت کے لیے انگلینڈ میں ٹی ٹوینٹی انترازٹی میچ کھیلا تھا لگ بگ تین سال بعد کارتک نے بھارتی ٹیم میں واپسی کی وہ جون میں دکشن افریقہ کے خلاف پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلیں گے کارتک نے اپنی واپسی کو بہت خاص بتایا ہے بتا رہا ہے کارتک نے آئی پیل 2022 کے لیگ چرن میں رویل چیلنجز بینگلورو کے لیے شاندار فینشنگ ٹیچ دیا ہے انہوں نے ٹیم میں سبتاون دشنب چالیس کی عوصت سے دو سو ستاسی رن بنائے ہیں جہاں ان کا سٹرائک ریٹ 191 دشنب لف تہتیس تھا یہ کوئی آشارے کی بات نہیں تھی کہ کارتک نے راشتیلیا ٹیم میں اپنے پھر ویر کو سبھی باداؤں کے باوجود اپنے کریئر کی سب سے خاص باپسی قرار دیا ہے کارتک نے اپنے سوچل میڈیا اکاؤنٹ پر فرینچائزی دوارہ پوچ کی گئے ایک ویڈیو میں کہا کہ ٹی 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 کے لیے ٹیم میں میری سب سے خاص باپسی رہی ہے میں نے اپنے کھیل میں صدار کیا ہے جانکاری کے مطابق کارتک نے بینگلورو کے مکھے کوچ سنجیب بانگر اور کرکٹ ندیشک مائک حیسن کو فنشنگ کی جمعیداری سوپنے کے لیے ان کا آبار ویقت کیا سنجیب بانگر اور مائک حیسن کو دھنیواد دیا جانکاری کے مطابق کارتک نے بینگلورو کے مکھے کوچ سنجیب بانگر اور کرکٹ ندیشک مائک حیسن کو فنشنگ کی جمعیداری سوپنے کے لیے ان کا آبار ویقت کیا سنجیب بانگر اور مائک حیسن کو دھنیواد مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے اس بھومی کا کو نبانے کے لیے اس پر دیا جو میں کرنا چاہتا تھا ٹیم آر سی بھی کے لیے اپنا سروسیش پرزنشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس خبر میں فیلال اتنا ہی بنریہ بنڈیا ہندی کے ساتھ